بسم اللہ الرحمن الرحیم بات بھی رہتی ہیں یہ تین حصوں میں یہ ٹاپک کور ہوگا ایک سمپڑ چکی ہے جا پڑھنے جا رہے اور ایک نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ کور کریں گے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی سے آگے کانٹینیو کرتی ہیں نیکسٹ قویسن ہے وٹ از یونیری آپریٹر یونیری آپریٹر کیا ہوتا ہے دیکھیں کوئی آپریٹر جو ایک ویریبل کے ساتھ یوز کیا جائے ایسا آپریٹر جو صرف ایک ویریبل کے ساتھ استعمال کیا جائے اسے ہم یونیری آپریٹر کہتے ہیں مثال کے دور پہ میں آپ کو یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں میں یہاں پہ لکھتا ہوں جی پلس پلس ٹھیک ہے جی مائنس مائنس جاگے آپ پڑھیں گے ان کے بارے میں اس کے نیکسٹ جو لیکچر اس ویڈیو کے بعد جو لیکچر ہوگو اس میں انکریمنٹ آپریٹر اور اسے کہتے ہیں ڈگریمنٹ آپریٹر اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں جی اے پلس پلس اب اگر میں نے اے کے اندر ویلیو فائیو دی بھی ہے اس اے پلس پلس کا مطلب یہ ہوا کہ اے کے اندر ایک ویلیو جمع کر دیں کیا کر دیں جی ایک ویلیو ایڈ کر دیں تو اے کی ویلیو ہو جائے گی یہاں پہ آگے سکس اے کی ویلیو ہو جائے گی سکس ٹھیک ہے جی تو پلس پلس جو ہوتا ہے یہاں پہ یہ انکریمنٹ آپریٹر ہے اور یہ ڈگریمنٹ آپریٹر ہے یہ انکریمنٹ اور یہ ڈگریمنٹ مائنس مائنس دو دفاع ویلک کے ایسے ہم کہتے ہیں ڈگریمنٹ آپریٹر اور یہ ایک بھی اس میں ویلیو مائنس کرتے ہیں تو یہ آپریٹرز یونیری آپریٹرز کہلائے جاتے ہیں ایسے سیمبلز ایسے آپریٹر جو صرف ایک ویریبل کے ساتھ استعمال کیا جائیں اسے ہم کہتے ہیں جی یونیری آپریٹرز اچھا جی اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ٹاپک آ جاتا ہے یہ سوال ہوگی جی what is binary آپریٹر بائنری آپریٹر جو ہے دو کیا دو آپریٹرز یا دو ویریبلز جن کے ساتھ جو اب یہ آپریٹر یوز کیے جاتے ہیں انہیں ہم بائنری آپریٹرز کہتے ہیں مثال کے طور پر پلس مائنس ملٹیپلیکیشن ڈیویزن ٹھیک ہے یا ریمینڈر یہ جتنے بھی ارثمیٹک آپریٹرز ہیں all ارثمیٹک آپریٹرز are بائنری آپریٹرز because these are used minimum two آپریٹرز اور maximum ہم جتنے آپ use کرنا چاہیں مثال کے طور میں یہاں لکھ دیتا ہوں جی five plus two plus three اب یہاں پہ میں نے تین values use کی ہیں تین constant five two اور three یہ آپریٹر ان کے درمیان یہ use ہو رہے ہیں two اور three کے درمیان five plus two اور two پلس three ایک ان کے درمیان ہو رہا ہے ایک five پلس two تو یہ ایک سے زیادہ آپریٹرز کے ساتھ use ہو رہے ہیں تو یہ binary operator اس طرح میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جی a multiply by b اب یہاں پہ variables ہیں تو ان دو کے درمیان یہ symbol use ہو رہے ہیں that symbol that operator is known as binary operator تو یہ جتنے میں نے آپ کو پانچوں بتائیں یہ سارے کیا ہیں جی binary operator یہ مشکل topic نہیں تھا یہ ہمارے دو topic ہوگئے unary operator کیا ہوتا ہے اور binary operator کیا ہوتا ہے next is compound assignment statement ہے پہلے ہم اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں compound assignment statement اگر آپ پورے سوال کے نظر دیکھیں تو لکھے assignment statement تو ہم نے assignment statement پڑھی بھی ہے پچھلے lecture کے اندر اگر کسی نے lecture نہیں دیکھ تو پیچھے left یا right side پہ آپ دیکھ سکتے ہیں assignment statement ہم نے پڑھا تھا کہ assignment operator use ہوتا ہے ایک ایس equal to 5 اس میں نے کہا تھا کہ جو equal ہے یہ assignment operator ہے جس کی مدد سے 5 value a میں store ہو لیکن اب یہاں پہ ہم پڑھنے جا رہے وہ compound assignment statement کیا ہوتی ہے اگر ایک سے زیادہ variable غور سے سننے ایک سے زیادہ variable زین کی آپ سمجھتے ہیں کہ values same ہیں ایک جیسی ہیں تو اس کو ایک line پہ لکھ سکتے ہیں using that operator کی اور اس پوری statement کو compound assignment کہیں گے مثال کے طور پہ اگر اس کو میں یہاں سے remove کر کے آپ کو سمجھ جاتا ہوں دیکھیں x کے اندر value میں یہاں پہ لکھتا ہوں int x y میں نے یہ line declare کر دی تھی کہ variable declaration کی اب میں لکھتا ہوں x is equal to 10 اور y is equal to 10 میں نے دونوں line پہ separate ٹھیک ہے ادھر بھی لکھ دی x is equal to 10 آگے statement terminator اور y is equal to 10 یہ میں statement terminator لگا دی اب یہاں پہ دیکھیں دونوں variables کی ایک تو دیکھنا آپ نے data type کیا دونوں کی data type paint ہے یہ same ہونا ضروری ہے اس کے بعد ان دونوں کے اندر جو value آپ assign کر رہے کیا وہ same ہیں وہ same ہے تو پھر آپ اس دونوں lines کو اس طرح بھی لکھ سکتے x is equal to y is equal to 10 میں نے یہاں پہ کیا لکھے جی x is equal to y is equal to 10 اس کا مطلب یہ ہوا کہ x اور y دونوں کے اندر 10 کی value ہی ہے آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں غلط نہیں ہے لیکن یہ آپ تب لکھتے ہیں جب آپ سمجھتے دونوں کی data type same ہو اور دونوں کے اندر values same ہو تو تب آپ یہ line لکھتے ہیں that line is known as compound assignment statement compound assignment statement کیوں لکھی جاتی ہے کیونکہ یہاں پہ یہ تو دیکھیں نہیں یہ آپ کے سامنے دو ہیں دو سے زیادہ variables ہو تو values same ہو تو lines increase ہو سکتے ہے اس کو reduce رکھنے تک آپ یہاں پہ compound assignment statement کا استعمال کر سکتے ہیں یہ تھی آپ کی compound assignment statement دوبارہ بتا رہا ہوں data type same ہو اور values جو variable کے اندر ہیں وہ same ہو different ہو گی تو پھر آپ equal نہیں کر سکتے مثال کے طور پہ اگر آپ یہاں پہ لکھتے int اب کیا کریں یہاں پہ سوار یا نشان کہ five لکھیں two لکھیں کیونکہ دونوں کو different لیے compound assignment statement یہ صورت میں نہیں بنتی یہ تابہ بنتی ہے جب آپ کے values یہاں پہ same ہوں آج کم ہر آخری topic یہ بھی ہو گئے what is compound assignment operator compound assignment operator گیا ہوتا ہے دیکھیں arithmetic operators جتنے بھی ہیں وہ اگر equal کے ساتھ استعمال کیے جائیں جتنے بھی arithmetic operators ہیں پانچ پڑھیں addition subtraction multiplication devine اور remainder اگر ان پانچوں کو اگر آپ equal operator کے ساتھ use کر رہے تو بن جاتا ہے compound assignment operator اس کو practical دیکھتے کیسے یہاں پہ میں لکھا ہے a plus is equal to اس میں نے یہ جو چیز لکھی ہے اس کو اس طرح لکھا ہے plus is equal to ساتھ لکھا ہے یہ arithmetic operator ہے اور یہ جو sign ہے assignment operator ہے یہ assignment operator ہے اور یہ arithmetic operator ہے جب یہ دونوں combine ہو جاتے ہیں تو یہ بنتے ہیں compound assignment operator compound assignment statement میں اور compound assignment operator اور چیز ہے تو یہاں پھر میں نے لکھا ہے a plus is equal to do اس کے اندر اس line کو آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں a is equal to a plus two یہ دونوں سیم ہی ہیں ٹھیک ہے a plus is equal to is equal to a plus two اسی طرح میں یہاں پہ لکھتا ہوں b multiply is equal to four اس کو آپ لکھ سکتے ہیں b is equal to b multiply by four تو یہاں پہ یہ جو symbol use کیے جا رہے ہیں یہ والے ان کو آپ کہتے ہیں compound assignment operator میں آپ کو نیچے بتا دیتا ہوں اس طرح plus equal to multiply equal to divide equal to remainder equal to minus equal to یہ سارے جو ہیں سارے کے سارے symbols جو plus multiply divide equal کے ساتھ use ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں compound assignment operator ٹھیک ہے جی تو یہ basically compound assignment operator آپ لوگ use کرتے ہیں for different loops پڑھیں اس کے اندر آج کے لیکچر یہی پہ ختم کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو اگر پسند آتی ہے ویڈیو لازمی لائک کر دیئے شیئر لازمی کر دیئے کریں اور انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ کے ساتھ بلکل حاضر ہوں گے اس سے continue کریں گے اللہ حافظ